اسلام علیکم ویڈیو میں بہت سارے انفلینسر اور سیلیبریٹیز کی ریسنٹ لائف کی اپ ڈیٹ دوں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم رجبت کی کہ وہ آن لائن کتنا کماتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے انسٹراغرام اکاؤنٹ سے اور پیا اور برینڈز کے کمرشل سے کتنا زیادہ کماتے ہیں انہوں نے ریسنٹ انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں کہ وہ چار آلٹو آرام سے خرید سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر کے تمام ایکسپینسز کے علاوہ جیسا کہ وہ ایڈٹنگ بھی خود نہیں کرتے بلکہ کسی سے کرواتے ہیں اور ان سب خرچوں کے علاوہ ان کی لائف کے جو ایکسپینس ہے وہ سب نکال کر وہ ایک کروڑ پیا بچا لیتے ہیں اور وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں کروڑ کا کروڑ سافی میری جیب میں نہیں آجاتا سیلریز بھی ہیں ایڈیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ میں کماتا ہوں تو سب اپنے اوپر ہی خرچ کر لیتا ہوں اور یاشی کرتا ہوں بلکہ میں غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں اور بہت سارے کاموں میں حصہ لیتا ہوں یعنی کہ رجبٹ ایزیلی ایک کروڑ سے زیادہ کمال لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاکستان میں اور بھی بہت سارے انفلینسز ہیں جو کہ ٹیلی ویلوگنگ کرتے ہیں جیسا کہ کرا کمال نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ دو کروڑ سے اوپر کمال لیتی ہیں ان کی بہنیں بھی ویلوگنگ کرتی ہیں اور کانٹینٹ کریٹر ہیں تو تمام بہنیں مل کر دو کروڑ سے زیادہ کمال لیتی ہیں ہمارے لیجنٹری ایکٹر تلت حسین ریسنلی پاس ہوئے تو بہت سارے ایکٹرز نے ان کے جنازے میں شرکت کی جس کی ایک پیچر بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں یاسی نواز فوٹو کلک کر رہے ہیں جس پر عوام کا رییکشن تھا کہ بہت ہی غلط اور غیر مناسب حرکت ہے آپ کسی کے جنازے پر گئے ہیں کسی پکننگ پر تو گئے نہیں کہ فوٹو کلک کر رہے ہیں عوام کا بہت ہی نیگٹیو رییکشن سامنے آیا اور اسی بات کی وجہ سے یاسی نواز کانٹروورسی کا شکار ہو گئے تو بات کرتے ہیں فیری ٹیل ہیروین سہر خان کی جو کہ چوبی سال کی ہو چکی ہیں اور انہوں نے بیسٹ فرنڈ اسامہ خان کے ساتھ بردے سیلیبرٹ کی اسامہ خان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیٹ پر پہنچ کر سہر کو سرپرائز دیا اور ان کے بہت ہی پیاری ویڈیو سوشل موڈیا پر وائرل ہوئی اس کے علاوہ سہر اور حمزہ کی کیمسٹری کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھے حمزہ نے ابھی تک پبلیکلی ان کو ویش نہیں کیا ہو سکتا ہے پرسنلی ویش کر دیا کافی لوگ ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھنا چاہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا لازم میں ہم لوگ بات کریں گے مائرہ خان کی جن کو اپنے ڈراما میں کاش کرنے کے بعد خلیل و رحمان کمر بہت زیادہ پچھتائے تھے مگر آئندہ کام اگر کوئی صرف اللہ اللہ کرے میں کوئی چھوڑ کے مر جاؤں تو وہ بعد میں اس کو مل جائے انہوں نے کہا کہ میری ہی لائف کا ڈراما اتنا ہٹ پروجیکٹ جس میں میں ہیرو ان کو کاش کر کے بہت زیادہ پچھتایا ان کے فیمنیزم کے اوپر ایک بہت چھڑی تھی اور ان کی بہت بڑی کانٹروورسی وائرل ہوئی تھی خلیل و رحمان کمر کے ساتھ اور خلیل و رحمان کمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں مائرہ خان کے ساتھ کام کر کے اور آج کے بعد کبھی بھی مائرہ خان کے ساتھ کام نہیں کروں گا انہوں نے یہ سب پبلیکلی انناؤنس کیا تھا لیکن اب انہوں نے پبلیکلی ہی انناؤنس کیا ہے کہ جو ان کی آنے والی مووی ہے جس کا نام ہے مرزا جٹ اس میں وہ مائرہ خان کو ہی کاسٹ کر رہے ہیں جس میں ان کے ہیرو ہوں گے ہمائیوں سے سب لوگ اس مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ خلیل و رحمان کمر کے تمام پروجیکٹ سے سپر ہٹ ہوتے ہیں تمام موویز سپر ہٹ جاتی ہیں ان کی وہ ایک بہت اچھے رائٹر ہیں تو آپ لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں یہ نیو سن کر کہ مائرہ خان دوبارہ سے خلیل و رحمان کمر کے ساتھ کام کریا کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تینکیو